جی اسلام علیکم گائے بھیس بیڑ بکریوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم یہ دوائی تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس دو گائے ہیں اور ان کے لئے یہ شربت تیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کیڑے نکل جائیں یہ شربت اس طرح تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک گائے ہے آدھا کلو پانیوں آدھا پاو گھوٹ ڈالیں اس کو مکس کریں شربت بنائیں جو سیڈ پر آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے سٹامیکس آئی سی آئی کا یہ پروڈیکٹ آپ کو ملے گا اور ایک بوتل آپ نے اس میں ڈال دینی ہے ایک بوتل ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے اس طرح شربت تیار ہو جائے گا جیسے آپ کو ویڈیو میں کلر نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے جو شیشے والی بوتل ہو اس میں ایک دوسرا نل بھی ملتا ہے جنرل والی دکان جو ہوتی ہے میڈیسن ہم تو اس میں ہمیں تو آسانی ہوتی ہے اس میں ڈال کر آپ فل کر کے جا کر وہ میں طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں آگے کیسے پیجانا ہے گائے کو مشکل تو ہوتا ہے لیکن جب گائے کا پیٹ وغیرہ صاف ہو جائے کیڑے نکل جائیں پھر تو جو چیز بھی آپ کھلائیں گے اس کو اس کو جو چیز بھی آپ کھلائیں گے خاصل وصولت آپ کو ملے گی دودھ کے ذریعہ دودھ بھی اچھا ہو جائے گا اگر گوشت والا جانور ہے تو اچھی گروت کرے گا دنوں دنوں میں ایسے آ جائے گا ریزلٹ آپ کے سامنے خود یہ دیکھے یہ گائے بیٹھی تھی ایسے پکڑیں اور بوتل اس کے موں میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر پکڑی رکھیں کیونکہ یہ موں میں رکھا ہوتا ہے نہیں تو یہ باہر نکال دے گی بوتل کا خیال کرنا اندر نہ چلی جائیں یہ دیکھو باز یہی کام تھا اور یہ گئی پھر بوتل کو واش کرنا ہے آپ نے دوسری گئے کو جب آپ نے دینا ہے اس کو آپ نے واش کرنا ہے دھو کر پھر آپ نے ایک بوتل بھنی ہے ہمارے پاس دو گئے تھی ہم نے ایک کلو پانی ڈال کر اس میں اور دو بوتل ڈالی ہیں اور ایک پاو شربت تھا اور اس طرح ہم نے یہ پروڈیکٹ تیار کیا ہے یہ اچھی کمپنی کا ہے آئی سی آئی کمپنی ہے آخر میں آپ کو میں اس کا وہ تصویر بھیجوں گا نام بھی لکھا ہوگا اور جو اس کو پھلانے کا طریقہ کار ہے اس کے ڈبے کے اندر اپنی ایک ادایات لکھی ہوتی ہے لیدہ سا ایک آغاز ہوتا ہے میں نے تصویر ڈالیا شاید تصویر پر نظر نہ آئے یا سمجھ نہ آئے تو آپ اس پر پاڑ کر ادایات کر سکتے ہیں اس پر بہت اچھا ریزالٹ ہے اس کا یہ جو کیڑے ہوتے ہیں باہر تو نہیں نکلتے گوپر کے ذریعے وہ مقیدہ واتمین بن کے خوراک بن کے نوارہ ان کی جان کو لگتے ہیں یہ گوڑ ہے اب سیٹ پر کر دیا ہے کوشش تو کریں جو گندہ گوڑ جسے بولتے ہیں وہ مل جائے وہ نہ ملے تھے پھر صاف سترہ گوڑ لے لینا گندہ گوڑ جو ہوتا ہے کالا جو ہوتا ہے وہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے یہ دی ورمنگ ہم کرنے ہیں اس کو دی ورمنگ بولتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں بولتے ہیں کیڑے مار دوائی یہ دیکھیں یہ آخری بوتل ہے دو بوتل ہم نے ایک گائے کے پیڑا ہی ہے دوسری دو بوتل دوسری گائے کیونکہ ایک کلو شربت میں یہ ہی بننا ہے اس نے تھوڑی مشکل کی ہے ہمارے لیے جو پیلے والے گائے تھی اس نے مشکل نہیں کی پیلانے میں اس نے تھوڑی سی زور عظمائی کی کیا ہے اصل میں طاقت میں اچھی ہے یہ گائے بڑا دودھ پی ہے اس نے اپنی ماں کا دودھ تو تھوڑا لگائے گی نکھرے بھی دکھائے گی دودھ میں بھی اچھی گائے ہے اچھا خاصا دودھ دیتی ہے یہ گائے یہ دیکھیں آپ یہ دوسرا تکہ کار ہے یہ دیکھیں بس کالی بوتل موہ میں چلی جائے آگے پھر بوتل کا کام ہے اور پیلانے والے کا کام ہے یہ دیکھیں یہ موہ میں لیے کھڑی رہتی ہے تھوڑی دیرے اس کو پکڑے رہنا چاہیے بس یہ کام ختم ہو گیا آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو دودھ کی پریکنس یہ آپ دودھ نکال رہے ہیں ایک نایہ لڑکا ٹرین کر رہے ہیں چلو بھی یہ ٹرین ہو دودھ نکالنے میں تو کبھی کبھار بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو آسانی ہو یہ چھ ماہ کی پریکنٹ گائے ہیں ایک ٹائم کا ساتھ آٹھ کلو دودھ دے رہی ہے یہ اب بیس سے ساتھ کلو آٹھ کلو دودھ دے رہی ہے یہ یہ اب دوسری گائے یہ دیکھیں آپ دوسری گائے آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دوسری گائے یہ بھی اچھی گائے یہ بھی تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ کلو دے رہی ہے لیکن یہ ابھی پریکنٹ نہیں ہے یہ اس سال ہم نے خریدیا ہے پہلی دوچ نے یہ بچہ دیا ہے ہمارے پاس اور اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے کم از کم تین ماہ ہوئے ہیں اس کو بچہ دیئے ہوئے یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمائے نہ آئے تصویر میں نام پڑھ کر آپ جائیں گے میڈیکل والی جو جانورالی وینٹرنری والی جو دکان اتر اس کو بھولیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے ناموس میں ہوتا ہے اگلی ویڈو نیکس ویڈو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دودھ بڑھانے کا نقصہ تب تک دیسی نقصہ ہے کوئی اس میں میڈیسین وغیرہ نہیں ہے کیوڑے مارنے کبھی دیسی نقصہ ہے لیکن وہ اتنا آج کے لئے کمیاب نہیں ہے تو خورا کے انگریزی ہیں دودھ بڑھانے کا نقصہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جب آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے ویڈیو روک کا تو پڑھ لیں نیکس انشاءاللہ دودھ بڑھانے کا ایک دو تین نقصہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کمیٹ میرے ضرور دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں کے طلبگار ہیں ہم لکایا ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے اگر انفرمیشن اچھی لگی ہو چینل کو سسکرائب کریں اور پائن کا آئیکن نکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کنفٹکیشن سے ملتا رہے